ہائے دوستو نمشکر آپ سبی کا میرے چنل میں سواگت آجم بات کریں گے KMS یعنی Krishna Institute of Medical Science Limited کی یہ ایک طریقے سے ہسپیٹل ہے ہسپیٹل ہے ہیدراباد کے اندر اور سکندراباد میں اور بھی کافی سارے اس کی ہسپیٹل ہیں اور جس حساب سے اس کے اندر بجنس اور گروت نکلتا ہوا ایک سال کے اندر دکھائی دی رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس شیئر نے لگوہ چالیس پرشنٹ سے زیادہ کے ریٹن جنریٹ کرتے ہوئے دکھائی ہیں اس کی جو لسٹنگ ہے وہ اسی سال ہوئی تھی اور جب آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے کس حساب سے اوبرال اس کے اندر اگر آپ ریٹن کی بات کریں تو کافی اچھے ون جیرو ون ایٹ روپیز پر اس کی لسٹنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہاں سے اس شیئر کے اندر اگر آپ کمپیر کرنے کی کوشش کریں تو کافی اچھے ریٹن نکلتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور جس حساب سے اس شیئر کے اندر ریگلرلی جو ڈبلپنٹ اور گروت بنی ہوئی ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شیئر کے اندر آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو ایک اچھی کاسی گروت اور پیسہ بنتا ہوا دکھائی دے گا اس کا ریزن کیا ہے کہ بہت بڑی کمپنی یعنی کہ ایک بہت بڑے بروکیز ہاؤس نے اور ایک بہت بڑی انویسمنٹ فنڈ نے اس کے اوپر بہت تگڑا پیسہ لگایا ہے جیہاں جی ابھی ریسینٹلی مارچ کوارٹر کے اندر آپ دیکھیں گے کسنا انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنس کے اندر بہت تگڑے پیسے انویسٹ کیے گئے ہیں ایک بہت بڑے گروپ کے دوارا تو اسی سب سیجو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس شیئر کے اندر ابھی کتنا دمکھم ہے اور کتنی جالا پوٹینشل ہے کہ آپ کو آنے والے ٹائم میں یہ شیئر ایک اچھے کاسی ریٹن جنریٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا کریں گے کہ کس حساب سے ایک بہت بڑے گروپ نے جس کا نام آپ یہاں چیتریگے سے دیکھ سکتے ہیں The Vanguard Group اس نے لگ بگ شیئر کے اندر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چار لاکھ تیسے زیار چار سو ایک سٹھ شیئر کھریدے ہیں اور اس کا پرائز ویلیو ہے لگ بہت تیرہ سو سترہ روپے پر اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے تو اس گروپ کے اندر سترہ ماس کو جو ڈبلپنٹ بنتی ہوئی نظر آری Cancer Institute of Medical Science کے اندر یہاں پر بائنگ کی گئی ہے اور جو بائنگ پرائز ہے وہ تیرہ سو سترہ روپے کا اور جو شیئر خریدے گئے وہ لگ بہت چار لاکھ سے زیادہ کے شیئر خریدے گئے ہیں اور اسی حساب سے آپ یہاں پر ایک اور چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس گروپ نے جو خریدداری کی ہے وہ کافی اچھی خریدداری یہاں پر نگلتی ہوئی دکھائی دیرے کافی سارے شیئروں کے اندر اس شیئر نے اپنی ڈبلپمنٹ دکھائی ہے اور یہاں پر کافی سارے شیئروں کے اندر جو گروت بنتی ہوئی دکھائی دیرے آپ اس کو ایک بار نوٹس میں بھی اپنے لا سکتے ہیں ایک بار ریسرچ کر سکتے ہیں اور میں ڈیفنیلی دیرے دیرے ان شیئروں کے اوپر بھی اپنی ویڈیو بناوں گا جہاں پر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کس حساب سے ان شیئروں کے اندر دیتی دی جو ڈبلپمنٹ جو گروت آتی ہوئی دکھائی دی کافی بڑیا پیسے کافی بڑیا پیسوں کے ساتھ اس شیئر نے اس کے اندر اپنی دوا کی خریدداری کیا اور یہی ریجن ہے کہ یہ جو گروپ ہے وہ کافی بڑی خریدداری کے ساتھ کافی سارے شیئروں میں اپنی جو پوٹینشل ہے اپنی جو حصے داریوں بڑھاتا ہوا دکھائی دیرہ یہی ریجن ہے کہ جو مارچ کے اندر جو گراؤت تھی اس کا پورا کا پورا موقع اور فائدہ اٹھایا ہے اس کمپنی نے بات کرتے ہیں یعنی کہ کرشنا اسٹیٹوڈو میڈیکل سائنٹ کے اندر گروت کی بات کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس حساب سے یہ شیئر لگو 11,000 کروڑ کی مارکٹ کے اپ کے ساتھ بہت تگڑے پرائز پر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کا جو فیس ویلو 10 روپے 938 روپے کا اس کا لو ہے 1565 روپے کا ہائی ہے اور اس کے اندر جو ٹارگٹ دکھائی جائے ہیں وہ کافی بڑے ٹارگٹ آتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی almost debt free اور جس حساب سے ایک cgr کے اندر آپ نے جو ریٹرن جنریٹ کرتے ہوئے دکھائی دی رہی ہو ہی ریجن ہے کہ یہ شیئر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس حساب سے growth regularly بنتی ہوئی دکھائی دی رہے ہو جو یہاں پر جو development بنتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے آپ یہاں consistent performance آتے ہوئے دیکھ پارے ہیں اس کے اندر offering profit اور net profit کے اندر regularly جو growth بنتی ہوئی دکھائی دی ہے حالانکہ یہاں پر دیکھیں گے کچھ تھوڑا سا decline بنتا ہوا دکھائی دی لیکن اس کے بابجود اس کے شیئر کے اندر آپ دیکھیں گے دیرے دیرے جو regularly profit جن ہے ہوتا ہوا ہے شیئر کے اندر نظر آرہا وہ آپ definitely اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں quarterly wise جو نتیجے تھوڑا سا decline کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں وہ yearly wise اگر دیکھیں گے تو کافی اچھی performance شیئر کے اندر دکھائی دی رہی ہے 119 کا 201 کا اور 310 روپے کا net profit نکلتا ہوا regularly yearly yearly آپ کو ایک اچھی خاصی growth بنتی ہوئی شیئر کے اندر آنے والی time میں جب شیئر اکتم سے اچھلتا ہوا دکھائی دے گا تب آپ پکڑنے ہی کوشش کرنا تو definitely اسے پہلے پکڑنا بہت جرور ہی ہے